اس فلم کی کہانی ایک بورڈ گیم کے اردگرد گھومتی ہے جس کا نام ہے گو کہ ساؤتھ کوریا میں کھیلے جانے والا ایک بہت ہی پاپولر گیم ہے لیکن اگر آپ کو اس کورین گیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو بھی آپ اس فلم کی کہانی کو اچھے سے سمجھ جائیں گے فلم کی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو بینہ کوئی سمجھ آئے کیا فٹا فٹ شروع کرتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن تو فلم کی شروعات میں ہم ٹائسک کو دیکھتے ہیں جو گو گیم کا ایک اچھا پلیئر ہے ٹائسک ایک سیدھا سادھا آدمی ہے جو لڑائی چھگڑے اور گیمبلنگ سے دور رہتا ہے ایک دن اسے راستے میں اس کا بھائی ٹونی ملتا ہے جو اسے ایک گیمبلنگ میچ کے لیے خود کو گائٹ کرنے کی ریکویشٹ کرتا ہے اگلے سین میں ہم ان دونوں بھائیوں کو ایک کار میں بیٹھا دیکھتے ہیں جہاں ٹونی کا ایک دوست جو جو بھی ان کے ساتھ تھا ٹونی ٹائسک سے کہتا ہے کہ اس کار میں رہ کے تم میرے گیم پر نظر رکھ پاؤ گے اور یہی سے تمہیں اس گیم کے لیے مجھے گائٹ کرنا ہے ٹائسک کو جب پتا چلتا ہے کہ اسے چیٹنگ سے ٹونی کو یہ گیم جتوانا ہے تو وہ ان کو منع کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ٹونی اس سے بہت ریکویسٹ کرتا ہے تو ٹائسک اس کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد ٹونی پیسو سے بھرا بیگ لے کے سامنے والی بیلڈنگ میں جاتا ہے یہاں وہ سونگ نام کے ایک آدمی کے ساتھ سٹا لگا کے گو گیم کھیلنا شروع کرتا ہے کچھ دیر بعد سونگ ٹونی سے کہتا ہے کہ آج اچانک سے تم یہ گیم اتنا اچھا کیسے کھیلنے لگے اصل میں ٹونی کے کوٹ کے بٹن میں ایک کیمرہ لگا ہے جس کی ہلف سے ٹائسک اس گیم بورٹ کو دیکھ پا رہا ہے اور وہ واکی ٹاکی کی ہلف سے ہر اگلے موف کے لئے ٹونی کو گائیڈ کر رہا ہے یہیں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جہاں یہ گیم چل رہا ہے اس کے اوپر سیلنگ پر بھی ایک کیمرہ لگا ہے جس کی لائف فوٹیج بگل والے روم میں بیٹھا سونگ کا باس سیزر اپنے آدمیوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے دراصل یہ لوگ بھی چیٹنگ سے سونگ کی اس گیم میں ہلف کر رہے ہیں تو یہاں ایک بات تو صاف ہے کہ چیٹنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ٹونی نے آج پہلی بار اس گیم کو جیتنے کے لئے اپنے بھائی کی ہلف لی لیکن سونگ اور اس کی گینگ ہر گیم کو جیتنے کے لئے یہی پیترہ اپناتے ہیں ٹونی کو اتنا اچھا خیلتہ دیکھ ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ جرور آج اس کی کوئی ہلف کر رہا ہے ادھر باہر جو جو ٹائسوک سے کہتا ہے کہ اسے واش روم جانا ہے اور اتنا کہہ کے وہ کار سے باہر چلا جاتا ہے ادھر دھیرے دھیرے یہ گیم اور بھی زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا تھا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے سگنل لاؤسٹ ہونے لگتا ہے جس وجہ سے ٹائسوک اپنی سکرین پہ یہ گیم نہیں دیکھ پاتا اس لئے وہ ٹونی سے کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی بھی نئی چال مت چلنا لیکن ٹونی اس کی یہ بات نہیں سن پاتا اور ایک گلت چال چل دیتا ہے ٹائسوک ٹونی سے کہتا ہے کہ جرور وہاں کچھ گڑبر ہے اس لئے جلدی وہاں سے بھاگو لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اسی وقت سیزر کا ایک آدمی کار کے پاس پہنچ کے ٹائسوک کو پیٹنے لگتا ہے ٹونی کا دوست جو جو یہ سب کچھ وہاں چھپ کے دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ ٹائسوک کو اس بیلڈنگ کے اندر لکے جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ٹونی کے کپڑے اتار کے اسے بہت مارا پیٹا گیا ہے ٹائسوک ان لوگوں کے سامنے بہت گڑ گڑاتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو چھوڑ دیں سیزر ٹونی سے کہتا ہے کہ تمہارے سامنے جتنی بھی گھوٹیاں پڑی ہیں اگر تم ان سب کو نگل جاؤ تو میں تمہارے بھائی ٹائسوک کو جندہ چھوڑ دوں گا یہ سنتے ہی ٹونی وہ گھوٹیاں کھانا شروع کر دیتا ہے ادھر وہ ٹائسوک سے کہتا ہے کہ اگر تم اس گیم میں مجھے ہرا دوں تو میں تمہارے بھائی کو جندہ جانے دوں گا ٹائسوک روتے ہوئے سیزر کے ساتھ وہ گیم کھیلنے لگتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈرہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک گلت چال چل دیتا ہے جس وجہ سے ٹائسوک یہ گیم ہار جاتا ہے پھر وہ سیزر کے سامنے بہت گڑ گڑاتا ہے کہ ہم دونوں کو جندہ چھوڑ دوں لیکن وہ ٹائسوک کی کوئی بھی بات سنے بنا ایک چاکو سے ٹونی کی گردن کار دیتا ہے اور پھر وہ اس چاکو کو ٹائسوک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تاکہ ٹونی کے موت کا الجام ٹائسوک کے اوپر ہی آئے اس کے بعد سیزر اپنے تینوں آدمیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں فلم میں کچھ سال بعد کا سمیں دکھا جاتا ہے جیل کے ایک سین میں وہاں کا جیلر کسی بڑے گینگسٹر کے ساتھ گو گیم کھیل رہا ہوتا ہے یہ گینگسٹر جیلر سے کہتا ہے کہ اسے ایک ہفتے کے لیے جیل سے باہر جانے کی پرمیشن چاہیے لیکن جیلر اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اس گیم میں مجھے ہرا پائے تب ہی میں تمہیں پرمیشن دوں گا لیکن یہ جیلر اس گیم کا اچھا پلئیر ہے اس لیے وہ ہر بار آسانی سے گینگسٹر کو ہرا دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گینگسٹر اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح جیلر سے ہر بار ہار جاتا ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ ٹائسوک جو اپنے بھائی کے موت کے الجام میں یہاں سجا کاٹ رہا ہے اس گیم کا اچھا پلئیر ہے یہ گینگسٹر ٹائسوک کو بتاتا ہے کہ جیلر کو یہ گیم کھیلنے کی لطھ ہے اس لیے وہ جب تک تمہیں نہیں ہرا دیتا بار بار تمہارے ساتھ کھیلے گا اس لیے جب اسے تمہارے ساتھ یہ گیم کھیلنے کا ایڈکشن ہو جائے تب تم اس کے سامنے یہ شرط رکھنا کہ وہ مجھے جیل سے سات دن کے لیے نکلنے کی پرمیشن دے اور پھر ہوتا بھی ایسا ہی ہے ٹائسوک اسے گیم میں بار بار ہرا کے گینگسٹر کو یہاں سے نکالنے کی پرمیشن لے لیتا ہے لیکن ٹائسوک سے بار بار ہارنے کی وجہ سے جیلر اس سے کافی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اس لیے وہ کچھ دنوں کے لیے اسے جیل کی ایک چھوٹی کالکوٹری میں ڈال دیتا ہے یہاں ٹائسوک کو کھانے میں ایک پرچی ملتی ہے جو اس کے بگل والی سیل کے قیدی نے بجوائی تھی وہ ٹائسوک کو اپنے ساتھ گو گیم کھیلنے کے لیے کہتا ہے ٹائسوک چوک سے دیوار پہ اس گیم کا بورڈ بناتا ہے اور پھر سانکیتک بھاسا میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں بگل والی سیل کا قیدی اس گیم میں بہت ماہر تھا اس لیے کافی دنوں تک کھیلنے کے بعد بھی ٹائسوک اسے کوئی گیم نہیں آرہا پاتا پھر ایک دن ٹائسوک کو پرچی ملتی ہے جس میں لکھا تھا کہ کل میں جیل سے ریا ہونے والا ہوں اتنے دنوں تک میرے ساتھ یہ گیم کھیلنے کے لیے شکریہ ٹائسوک اس سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن وہ ٹائسوک کو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا اس کے بعد ٹائسوک کو اس آدمی کی آخری پرچی ملتی ہے جس میں لکھا تھا کہ تم جیل سے نکلنے کے بعد پارک سٹیٹ پہ جونیم نام کے ایک اندے آدمی سے ملنا جو خود بھی اس کھیل کا اچھا کلاری ہے اس کال کوٹری سے باہر نکلنے کے بعد ٹائسوک اس گینگسٹر سے کہتا ہے کہ ابھی میرے جیل سے باہر نکلنے میں کافی سمیں ہے تو کیا آپ اپنے آدمیوں کی ہیلپ سے مجھے فائٹ کرنا سکھا سکتے ہیں یہ گینگسٹر ٹائسوک کا احسان مند ہے اس لئے وہ ٹائسوک کی بات مان کے اس کی ٹریننگ شروع کر دیتا ہے جیل سے ریاہ ہونے سے پہلے کے بچے ہوئے دنوں میں ٹائسوک بہت محنت کرتا ہے اس لئے پہلے سے کمجور ہونے کے باوجود وہ ایک اچھا فائٹر بن جاتا ہے اور پھر وہ دن آتا ہے جب ٹائسوک اس جیل سے ریاہ ہوتا ہے لیکن یہاں سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنے گینگسٹر فرینڈ سے ایک کار اور بہت سارے پیسو کا جگار کر لیا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیزر اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک بچے کو خریدنے کے لئے گیا ہے اس بچے کا نام ہے کیم اور یہ بہت ہی زیادہ شارپ ہے جس وجہ سے یہ گو گیم کھیلنے میں کافی ماہر ہے پہلے یہ لوگ اس بچے کو کچھ آن لائن گیم کھلوا کے اس کی سکل چیک کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ اس گیم میں پرو لیول کا کھلاری ہے سودے باجی کے سمیں اس بچے کا مالک ان لوگوں سے پہلے سے زیادہ پیسے مانگنے لگتا ہے اس بات پہ سیزر کو گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ اکیلا ہی ان سب کو ختم کرنے کے بعد اس بچے کو یہاں سے لے جاتا ہے اگلے سین میں ہم سیزر کا وہ گیمبلنگ اڈا دیکھتے ہیں جہاں دن رات گو گیم کے اوپر سٹھا کھیلا جاتا ہے سیزر کے کافی سارے آدمی جو گو گیم کو کھیلنے میں ماہر ہیں اس کے لئے یہاں کام کرتے ہیں یہاں پہ کچھ پرائیوٹ رومز بھی بنے ہیں جہاں پر بڑے پیسوں کا سٹھا کھیلا جاتا ہے سیزر اور اس کے آدمیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح اس گیم میں دوسروں کو ہرا کے ان کا سارا پیسہ اپنے پاس رکھنا یونگ نام کی ایک لڑکی بھی سیزر کے لئے کام کرتی ہے جو اس کے سارے ورکرز میں سب سے اچھی پلیئر ہے سیزر کے لئے ایک بڑا گیم جیتنے کے بعد وہ اپنا حصہ لینے کے لئے اس کے پاس جاتی ہے سیزر اس کو اس چھوٹے بچے کیم کو اپنے ساتھ رکھ کے ٹرین کرنے کے لئے کہتا ہے اس بچے کی خراب حالت کو دیکھتے ہوئے یونگ اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو جاتی ہے ادھر جیل سے نکلنے کے بعد ٹائسوک نے اپنا حلیہ کافی بدل لیا ہے جس وجہ سے وہ دکھنے میں کسی امیر آدمی کے جیسا لگتا ہے وہ سیزر کے ایک خاص آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے کسی گیم کلپ میں جاتا ہے اس آدمی کا نام ہے اڈاری اور یہ وہی انسان ہے جس نے اس رات ٹائسوک کو کار سے باہر نکالا تھا وہاں پہنچ کے وہ اڈاری کو اپنے ساتھ ایک گیم کھیلنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے اڈاری ٹائسوک کو نہیں پہچان پاتا اور پھر یہ دونوں گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں یہ دونوں کافی سارے گیم کھیلتے ہیں جس میں ٹائسوک جان موچ کے اڈاری سے ہر بار ہار جاتا ہے اپنے سارے پیسے ہارنے کے بعد وہ اڈاری کے سامنے ایک نئی طرح کی شرط رکھتا ہے کہ جو بھی اگلے گیم کو جیتے گا وہ دوسرے آدمی کے ماتے پر دس بار ٹیپ مار سکتا ہے لیکن اس بار کے گیم میں ٹائسوک اڈاری کو آسانی سے ہرا دیتا ہے ٹائسوک اڈاری کے ماتے پر پہلی ٹیپ بہت جور سے مارتا ہے جس وجہ سے اڈاری کافی چڑ جاتا ہے اور اسے پھر سے مارنے کو کہتا ہے اس بار جب ٹائسوک اسے مارتا ہے تو وہ چیر سے نیچے گر جاتا ہے وہ غصے میں اپنا چاکو نکال کے ٹائسوک کی طرح بڑھتا ہے لیکن ٹائسوک جو اب سکلڈ فائٹر بن چکا تھا اسے مار پیٹ کے برابر کر دیتا ہے پھر وہ اڈاری کو باندھ کے بار بار اس کے ماتے پر ٹیپ مارتا ہے اور آخر کار اڈاری پہچان لیتا ہے کہ ٹائسوک اصل میں کون ہے وہ ٹائسوک کو ٹونی کی یاد دلاتے ہوئے چڑھانے لگتا ہے تو ٹائسوک اس کی دونوں آنکھیں فوڑ دیتا ہے اور یہ سین یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ٹائسوک اپنے بھائی کے دوست جو جو کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے جو جو ایک طرح کا ٹھک ہے جس وجہ سے کچھ گنڈے اسے پیٹ رہے تھے ٹائسوک ان گنڈوں سے فائٹ کر کے جو جو کو بچا لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے اڈے پر پہنچنے کے بعد وہ جو جو کو سیزر کا فوٹو دکھاتے ہوئے اس کے بارے میں پوستا ہے جو جو جیسے ہی سیزر کا فوٹو دیکھتا ہے در کے مارے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ٹائسوک جو جو کو پرومیس کرتا ہے کہ اگر وہ اس پلان میں اس کا ساتھ دے گا تو اسے تین ملین ڈالر ملیں گے پیسو کے لالچ میں جو جو ٹائسوک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دونوں پارک سٹریٹ میں جا کے اس بڑے آدمی کی تلاش کرتے ہیں جس کے بارے میں ٹائسوک کو جیل میں اس انجان شخص نے بتایا تھا اس اندے آدمی کا نام ہے جونیم اور یہ سارا دن شراب کنسے میں رہتا ہے گو گیم کا ایڈکٹڈ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ گوا دیا ٹائسوک کا ساتھ دینے کے لیے یہ پہلے تو تیار نہیں ہوتا لیکن جب ٹائسوک اسے کافی سارے پیسے آفر کرتا ہے تو یہ بھی مان جاتا ہے کیونکہ جونیم کی ایک بیٹی ہے جو بہت گریبی میں جی رہی ہے اور اندہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر پاتا اس لیے اس سے کئی سالوں سے نہیں ملا اس کے بعد جونیم ان دونوں کو ایک کار پینٹر کے پاس لے کے جاتا ہے جو گو گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ جگاڑ باجی میں بھی ایکسپارٹ ہے یہ کار پینٹر بھی سیزر کو پسند نہیں کرتا اس لیے ٹائسوک کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو سیزر کے گیمبلنگ اڈے پہ جا کے وہاں سے ساری انفرمیشن کلٹ کرتا ہے پھر رات میں وہ اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ مینلی چار لوگ سیزر کے اس کام کو دیکھتے ہیں پہلا آدمی ہے سوانگ جو گیمبلنگ اڈے کی دیکھ بال کرتا ہے دوسرا ادیر عمر کا آدمی ہے ماسٹر وانگ جو ایک اچھا گو پلئر ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ٹیچر بھی ہے سیزر کا تیسرا خاص آدمی ہے اڈاری جو دو نومبر کے پیسو کو ٹھکانے لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے لئے کلنگز کا کام بھی کرتا ہے ٹائسوک پوچھتا ہے کہ اس گینگ میں یہ لڑکی کون ہے جو جو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام ہے یونگ جو ایک چیمپئن گو پلئر ہے سیزر کے لئے گو گیمبلنگ کرنے کے علاوہ اس کا اپنا ایک بار بھی ہے اگلے دن ٹائسوک یونگ کے بار میں جاتا ہے وہ یونگ کے سامنے خود کو ریسرچر بتاتے ہوئے اس سے کافی ساری باتیں کرتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں تھوڑی بہت دوستی بھی ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو جو کے لئے نقلی آئی ڈی تیار کرتے ہیں جس کے مطابق وہ اڈلٹ فلم میں بنانے والا ایک امیر آدمی ہے پھر اگلے دن جو جو سیزر کے گیمبلنگ اڈے بجاتا ہے وہ جان موچ کے وہاں پر کافی سارے پیسے ہار جاتا ہے اور خود کو ایک بیفکوف ایڈکٹڈ گو پلیئر کے طرح پیش کرتا ہے جس وجہ سے وہ اس اڈے کے ان چار سونگ کی نظر میں آ جاتا ہے اگلے سین میں ہم ان چاروں کو ایک کار میں بیٹھا دیکھتے ہیں ٹائسوک جو جو سے کہتا ہے کہ آج کے سارے گیم تمہیں جیتنے ہیں جس کے لئے انہوں نے چیٹنگ کا پرابر انتجام بھی کر رکھا ہے پھر وہاں جا کر جو جو کھیلنا شروع کرتا ہے جو جو کے چشمے میں کیمرہ لگا ہے اور کان میں ائر فون جس کی وجہ سے جونیم اور کارپینٹر اسے گائٹ کرتے ہوئے اسے جدوا دیتے ہیں ہارنے والا آدمی بھڑک جاتا ہے اور جو جو سے جھگڑا کرنے لگتا ہے اسی وقت اس اڈے کا ان چار سونگ وہاں آتا ہے اور جو جو سے معافی مانگتا ہے اور ساتھ ہی وہ جو جو کو اپنے ساتھ ایک بڑا گیم کھیلنے کا آفر بھی دیتا ہے جو جو اس کا یہ آفر ایکسپٹ کر لیتا ہے اور پھر یہ دونوں ٹائم اینڈ پلیس فکس کرتے ہیں اگلے سین میں ہم ٹائسوک کو یونگ کے بار میں دیکھتے ہیں وہ یونگ اور ایک اولڈ مین کے ساتھ بورڈ گیم کھیلا تھا تب ہی وہاں سیزر آ جاتا ہے تو اولڈ مین اسے بھی اپنے ساتھ کھین لے کے لیے انوائٹ کرتا ہے ان چاروں کے بیچ کھیل شروع ہوتا ہے جسے ٹائسوک بہت بڑے انتر سے جیت جاتا ہے لیکن یہاں سیزر یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یونگ نے جان موچ کے ٹائسوک کو جیتنے دیا اس لئے وہ بعد میں یونگ کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو انجام برا ہوگا اور یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یونگ سیزر کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے کام کرتی ہے اور ساتھ ہی اب وہ ٹائسوک کو پسند کرنے لگی ہے اگلے سین میں ہمیں سونگ اور جو جو کو دکھایا جاتا ہے جو کافی زیادہ پیسو کی بیٹ لگا کے گو گیم کھیل رہے تھے لیکن یہاں یہ دونوں پارٹی اپنی اپنی طرح سے چیٹنگ کر رہی تھی اس روم کے باہر بیٹھا تھا ماسٹر وانگ جو سونگ کو گائٹ کر رہا تھا وہیں دوسری طرف جونیم اور کارپینٹر جو جو کو گائٹ کر رہے تھے کافی لمبے چلے اس گیم میں آخر کار جو جو جیت جاتا ہے جس وجہ سے سونگ بھڑک جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے اپنا چاکو نکال لیتا ہے لیکن تبھی وہاں انٹری ہوتی ہے ٹائسوک کی جو وہاں آ کے سونگ کی بہت دولائی کرتا ہے ادھر سونگ کو پٹھتا دیکھ ماسٹر وانگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کارپینٹر اور جونیم اس کی کار کو ٹکر مار کے اسے بھی پکڑ لیتے ہیں اگلے سین میں ہم ٹائسوک اور سونگ کو ایک کولڈ روم میں دیکھتے ہیں اس جگہ کا ٹیمپریچر دیرے دیرے اور بھی کم ہوتا جا رہا تھا اور جو بھی اس گو گیم کو جیتے گا وہی اس روم سے باہر جا پائے گا گیم میں اپنے آپ کو ہارتا دیکھ سونگ وہاں رکھا ایک چاکو اٹھا کے ٹائسوک پہ وار کرتا ہے لیکن ٹائسوک اس کی اچھے سے پٹائی کرنے کے بعد اس کو ایک پیپر دیتا ہے اس پیپر پہ ایک پزل ہے جسے سالو کرنے کے بعد سونگ اس روم کا لاک کھل سکے گا ٹائسوک اسے اسی روم میں چھوڑ کے یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم ٹائسوک کو یونگ کے بار میں دیکھتے ہیں یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کافی ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اور جانے سے پہلے ٹائسوک اسے کس بھی کرتا ہے سیزر کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کا آدمی کولٹ روم میں بند ہے تو اسے دیکھنے کے لی جاتا ہے یہاں اسے سونگ کی لاس ملتی ہے اور اسی سمیہ اس کے پاس ٹائسوک کا فون آتا ہے وہ سیزر کو بگل والا کیبنٹ کھولنے کو کہتا ہے سیزر کے آدمی اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو اندر اڈاری کی لاش ملتی ہے اس کے بعد وہ ماسٹر وانگ کا پتہ لگانے کے لیے اس کے آفیس جاتا ہے ٹائسوک نے وانگ کو مارنے کی بجائے اس کے ہی آفیس میں بان دیا تھا سیزر کے آدمی وہاں پہنچ کے وانگ کو کھولتے ہیں اسی سمیہ سیزر کی نظر وہاں رکھے لیپ ٹاپ پہ پڑتی ہے جس میں ٹائسوک نے اسے آن لائن گو گیم کھیلنے کے لیے انوائٹ کیا تھا سیزر ماسٹر وانگ کو ٹائسوک کے ساتھ وہ گیم کھیلنے کے لیے مجبور کرتا ہے گیم سٹارٹ ہوتا ہے جس میں شروع میں وانگ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے جیت جائے گا لیکن اسی اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ انت میں ہار جاتا ہے ٹائسوک کی جیت کی شرط کو پورا کرنے کے لیے سیزر وانگ کی جیپ کارٹ کے سامنے پڑے ایک کارٹ بورٹ پر ڈال دیتا ہے اگلے سین میں ہم ٹائسوک کو اپنے ٹیم کے ساتھ دیکھتے ہیں جو جو جونیم سے پوچھتا ہے کہ آپ اندہ ہونے کے باوجود اتنا اچھا گو گیم کیسے کھیل لیتے ہیں جونیم اسے بتاتا ہے کہ میں اندہ ہونے کے بعد فٹ پات پر سمان بیچا کرتا تھا لیکن ایک دن وہاں ایک انجان آدمی آیا جس نے مجھے گو گیم کا ایسا بورٹ گفٹ کیا جس کی مدد سے اندہ لوگ بھی اس گیم کو کھیل سکتے تھے کچھ دنوں تک اس کے ساتھ گو گیم کھیلنے کے بعد میں اچھے سے کھیلنا سیکھ گیا اور پھر اچانک ہی ایک دن وہ شخص گائب ہو گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آدمی کسی مسیحہ کی طرح ہے جو دوسروں کی مدد کر کے گائب ہو جاتا ہے یہ سب سن کے ٹائسوک کہتا ہے کہ مجھے بھی اسی انسان نے جیل میں گیم کے کافی نئے داؤں پیت سکھائے اور اسی نے مجھے جیل سے نکل کے آپ سے ملنے کو کہا تھا اس کے بارے میں کوئی بھی زیادہ نہیں جانتا لیکن سنا ہے کہ وہ بوسان شہر میں رہتا ہے اگلے دن جو جو جونیم کو بہت اچھے سے تیار کر کے اسے اس کی بیٹی سے ملوانے کے لیے لکے جاتا ہے لیکن سیزر کے بھیجے ہوئے گنڈے یہاں ان کا انتظار کر رہے تھے وہ ان دونوں کو کڈنائپ کر کے سیزر کے پاس لے جاتے ہیں سیزر پہلے تو جو جو کو بہت بری طرح سے ٹارچر کرتا ہے اور پھر ٹائسک کو فون کر کے کہتا ہے کہ ان دونوں کو جندہ دیکھنے کے لیے تمہیں مجھ سے ایک گیم جیتنا ہوگا ادھر جو جو کی جان بچانے کے لیے زونیم سیزر کے ساتھ ایک گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی سیزر چیٹنگ کرتا ہے کیونکہ دوسرے کمرے میں بیٹھا وہ چھوٹا بچہ کم یونگ کی مدد سے اسے گائٹ کر رہا تھا کافی دیر تک کھیلنے کے بعد جونیم سمجھ جاتا ہے کہ یہ گیم کوئی چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے جس کے گیم پیٹن کو سمجھ پانا بہت مشکل ہے اس لیے وہ وہاں پڑے ایک ہتیار سے سیزر پہ وار کرتا ہے لیکن سیزر خود کو سمالتے ہوئے جونیم کو ہی گھائل کر دیتا ہے اسی سمیں ٹائسوک بھی وہاں پہنچ جاتا ہے وہ کارپینٹر کی ہلپ سے جونیم کو وہاں سے لے جا کے اپنی کار میں بٹھاتا ہے جونیم ٹائسوک کو سمجھاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ مت کھیلو کیونکہ اس گیم کو کوئی چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے جس کے کھیل کو سمجھ پانا بہت مشکل ہے اور اتنا کہتے ہی جونیم وہیں دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد ٹائسوک اندر آ کے سیزر کے ساتھ موت کا آخری کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے سیزر کے آرڈرس کو فالو کرتے ہوئے اس کے آدمی کارپینٹر کو ختم کرنے کے لئے باہر آتے ہیں لیکن یہ کارپینٹر ان پہ بھاری پڑتا ہے اور انہیں دوڑا دوڑا کر پیٹتا ہے ادھر ٹائسوک کے ساتھ کافی دیر تک کھیلنے کے بعد سیزر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھی پرو لیول کا کھلاڑی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے گیم سے اس چھوٹے بچے کو ہرا سکتا ہے تو وہ ٹائسوک سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ گیم جیتے تب یونگ اور اس چھوٹے بچے کو مرنا ہوگا یہ سن کر ٹائسوک کافی دوڑا میں آ جاتا ہے کہ وہ آخر کیا کرے ادھر یونگ اشارے سے اس چھوٹے بچے کو کچھ نئی طرح کی چال چلنے کو کہتی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ گیم اب ایک ایسے موڑ پہ آ گیا جہاں سے اسے کوئی بھی نہیں جی سکتا سیزر اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یونگ نے اسے دھوکہ دیا ہے اس لیے وہ اسے بلوا کر اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے یہ دیکھتے ہی ٹائسوک اپنا آپا کھو دیتا ہے اور سیزر کے آدمیوں کی بری طرح سے پٹائی کرنے لگتا ہے سیزر بھی یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ڈرپوک آدمی اتنی اچھی فائٹ کیسے کرنے لگا اپنے آدمیوں کو پٹتا دیکھ وہ چاکو لے کے ٹائسوک پہ ٹوٹ پڑتا ہے لیکن اس بار ٹائسوک اس کی بری طرح سے پٹائی کرتے ہوئے اس کے شریر کو چاکو سے گود دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیزر کی پوری گینگ ختم ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائسوک جونیم کی بیٹی سے مل کے اسے کافی سارے پیسے دیتا ہے اس کے بعد وہ کارپینٹر کے پاس جا کے اسے بھی اس کا حصہ دیتا ہے پھر وہ جونیم کو یاد کرتے ہوئے اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں کبھی وہ بیٹھ کر گو گیم کھیلا کرتا تھا فلم کے آخری سین میں ہم جو جو یونگ اور اس چھوٹے بچے کو ایک کار میں بیٹھا دیکھتے ہیں ٹائسوک بھی اس کار میں بیٹھتا ہے اور پھر یہ سب بوسان سٹی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں شاید اس انجان مسیحہ کی تلاش میں جس نے ٹائسوک کو جیل میں گو گیم کے نئے داؤں پیس سکھائے تھے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہاں پہ سماپت ہوتی ہے